یہ جو زیارت ہے اٹھارہ سو تیسے ہماری فیملی کے پاس اس کی خدمت چلی آ رہی ہے اس نے خواہ میں زیارت کی امام حسین پاک کہ انہوں نے خواہ کے ایسے شبیہ بنا کرنا تم میری زیارت بھین پر گھر کر دیے گا تیار کرتے کتنی دیر لگتی ہے اور کتنا خرچاتے ہیں یہ سانچوال اس میں بنایا گیا تھا اس سے جو پہلی زیارتی وہ شہید کر دی گئی تھی یہ زیارت کافی باری ہے تو اسے کتنے لوگ اٹھاتے ہیں یہ نقشہ امام حسین علیہ السلام کے زیارت مبارا کے نقشہ جو ہے نا پاپی کیا گیا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان محمد اکبر اور آپ دیکھتے ہیں ڈیجیٹل پاکستان اس وقت ملتان علنگ پر مجود ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاسے منظر میں آپ کو ایک استاشہ گرد کا تازگیہ نظر آ رہا ہوگا اگر اس تازگیہ کی خصوصیات کی بات کرے تو آپ کو بتاتا چلو کہ اس کی لمبائی جو ہے اٹھتیس فیٹ ہے اور چوڑائی کی بات کرے تو آٹھ فیٹ یہ چوڑا ہے اگر اس کے وزن کی بات کی جائے تو ایک سو من اس کا وزن ہے اس کی تیاری کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلو کہ پچاس ساتھ بھی مل کے دو دن دن رات کام کر کے اسے تیار کرتے ہیں یہ لکڑی ہے لکڑی کے اوپر سنہری رنگ کیا جاتے ہیں اسے حضرت امام علیہ السلام کے جو روزہ مبارک ہے اسے تشبیہ بھی دی جاتی ہے جس وجہ سے یہ کلر کیا جاتا ہے اور برس گیر کا سب سے بڑا یہ تازگیہ پانا جاتا ہے ہمارے ساتھ اس کے جو خدمت گزار ہے جو اسے تیار کرتے ہیں پھر نو دس محرم کو لوگوں کے سامنے زیارت کے لئے پیش کر دیا جاتا ہے ان سے بات کرتے ہیں اور اس کی جو تاریخ ہے مزید جو تفصیلات ہیں ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم اسلام میرے نام رئیس حسین ہے میں سستانک متولی اور لیسنس دار ہوں یہ جو زیارت ہے اٹھارہ سو تیسے ہماری فیملی کے پاس اس کی خدمت چلی آ رہی ہے اس سے پہلے بھی کئی زیارتیں تھیں یہ سانچ والیس میں بنایا گیا تھا اس سے جو پہلی زیارتی وہ شہید کر دی گئی تھی یہ سانچ والیس ہے جو ہے میرے دادا اور میرے والی صاحب جو ہے ان کے بعد میں اس کی خدمت کر رہا ہوں مجھے بتائیے گا کہ یہ جو تازگیہ بنائے جاتے ہیں ان کی کیا ہسٹری ہے کس وجہ سے بنائے جاتے ہیں یہ ہسٹری تو بہت پرانی ہے جی ایک بادشاہ تھا سندس ایسے بزرگوں سے وہ ہر سال جو ہے نا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جائے کرتا تھا وہ جب ایک دن اس نے خواب میں تھے اس کے سلطنت کے امور خراب ہوتے تھے اس نے خواب میں زیارت کی امام حسین پاک انہوں نے خواب میں زیارت کی امام حسین پاک نہیں ہے مجھے بتائیے گا کہ کتنے عرصے سے یہ جو تازگیہ ہے آپ کے پاس موجود ہے یہ اٹھارہ سو تیسے ہمارے پاس یہ تازگیہ چلے آرہے ہیں اس سے پہلے بھی دو تین تازگیہ تھے ہمارے بزرگ بتاتے تھے یہ سن چوالیس میں بنایا گیا تھا سن چوالیس میں بنایا گیا تھا مجھے بتائیے گا کہ چھوٹے چھوٹے اوپر گمبت بنایا گیا اگر بات کرے تھے ہم پر سیڈیا بھی بنائی گئی ہے یہ بھی سٹیپ بنائی گیا یہ نقشہ جو ہے کس چیز کا کوپی کیا گیا ہے یہ نقشہ امام حسین علیہ السلام کے زیارت میں پارا کر نقشہ جو ہے نا کوپی کیا گیا ہے وہ یہ سیم جو ہے نا اوپر جو گمبت ہے نا سیم ان کی زیارت کی گمبت کی شبیہ ہے اچھا تم مجھے بتائیں کہ اس کی جو مالیت ہے جب آپ اسے تیار کرتے ہیں بناتے ہیں تو جو لکڑی ہے کلر ہے مزدوری ہے اس کا جو خرچہ ہے کتنا آتے ہیں اس کو خرچہ ہم کاؤنٹنگ نہیں کرتے جو ہوتا ہوتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ ایک آئیڈیا ہوتا ہے نا کیونکہ آپ نے بتایا کہ اس کی جو تیاری ہے دو دن میں ہوتی ہے پچاس لوگ لگتے ہیں کام از کام جو خرچہ ہوتا ہے پچاس ہزار مالیت کہا جاتا ہے تو جب اسے اتنے بڑے کو اٹھ تیس فیٹ اس کی لمبائی ہے اور چاہ آٹھ فیٹس اور اس کی چوڑائی ہے تو اسے کتنی دیر لگتی ہے تیار کرتے ہوئے مثلا تیار کرتے کتنی دیر لگتی ہے اور کتنا خرچ آتے ہیں اس کے اوپر پچاس ہزار لاکھ روپے خرچ ہو جاتا ہے وہ اس کو تیار کرنے میں تیس چالیس لڑکے ہمارے دن رات کام کرتے ہیں دو دن میں جاگے یہ مکمل ہوتا ہے اب اس کے علاوہ تازگیہ بنتے بھی ہوگے کاری گھر جو ہے بناتے بھی ہوگے اگر ایسا تازگیہ بنائے مثلا لکڑی لگائے سب کچھ کرے تو وہ کتنے دن میں تیار ہو جائے گا کتنا عرصہ لگتی ہے سر یہ جو زیارت ہے ایک سال میں مکمل ہوئی تھی اور تیس کاری گھر پورا سال دن رات لگے رہا گئی تھی تیس کاری گھر پورا سال لگے رہے ہیں تیس کاری گھر پورا سال لگے رہے ہیں پھر جاگے یہ ایک سال میں کمپلیٹ ہوا تھا اچھا یہ بتائیں کہ نو دس محرم کو اسے باہر نکالا جاتا ہے زیارت کے لئے تو اسے پہلے اندر رکھا جاتا ہے پہلے کیوں نہیں نکالتے زیارت کے لئے یہ تو ایک جو ہے نا اللہ سائنس ہے ہمارے پرانے اسی تاریخ کے بنے ہوئے ہیں وہی ٹائم ہر چیز جو ہے نا کوڈڈ ہے اچھا مجھے بتائے گا کہ یہ جو زیارت ہے یہ محرم الحرام کی کس تاریخ کو زیارت کے لئے بائے لوگوں کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے اور کس تاریخ کو اس کی جو تیاری کا عمل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے یہ سر چھ محرم کو اس کی تیاری کمل شروع ہو جاتا ہے اور آٹھ محرم کو جو ہے نا ہم اسے کمپلیٹ کر کے زیارت کے لئے رکھ دیتے ہیں اور جو دس محرم کو اس کو جو ہے نا ہم کرب لائے لے جاتے ہیں شاری سال ریس سائنس تمہارا شاری سال کا یہ زیارت بہت بڑی آگے جا نہیں سکتے اس لئے حرم گیٹ سے واپس آجاتے ہیں حرم گیٹ سے آپ واپس آجاتے ہیں یہ زیارت کافی باری ہے تو اسے کتنے لوگ اٹھاتے ہیں اسے سو سے اوپر تقریبا افراد اٹھاتے ہیں اسیے تو یہ کندے والے ہوتے ہیں یہ ساتھ میں بھی لوگ لگے رہتے ہیں سیٹوں سے یہ جو زیارت ہے آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے یا پھر کئی شہید وغیرہ ہوئی ہے تو دوبارہ اسے تیار کیا گیا ہے یہ ہے اس کے منٹیننس ہوتی رہتی ہے یہ پچھلے سال بھی پورا سال اس کے اوپر سے ایک درخت گرہ تھا ہے پہان درخت ہوا کرتا ہے داستانے میں تو وہ اس کے ساتھ پورا سال اس کو مرمت کرتے رہے ہیں یہ تازگیہ باہر ہی پڑا تھا جن آزین استاز شگرد کے تازگیہ کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے ان کے جو خدمت گزار ہے ہمارے ساتھ وجود تھے انہوں نے بتایا کہ ساتھ آٹھ محرب کو یہ باہر زیارت کے لیے نکال دیا جاتے ہیں اور دس محرب کے دن ایک سو افراد اسے اٹھا کر لے کے جاتے ہیں اور حرم گیر تک جاتے ہیں اس کے بعد واپسی آ کر یہی رکھا جاتا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے کومیٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دیکھتے رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان اپنے میزبان محمد اکبل کو دیجئے اجازت اللہ نگے بار